اردو زبان کی پیدائش کے مطالق ابتدائی آرہا عزیز ظنبہ گزشتہ موضوع میں ہم نے دیکھا کہ اردو کی ابتدائی کس طرح ہو سکتی ہے کس کس طریقے سے اردو کے مختلف نام ہمارے سامنے آئے اردو میں کون سے ابتدائی لہجے اپنائے گئے اور بلاخر اردو کو جداغانہ تشخص مل گیا لیکن بات یہ ہے کہ ہم ان تمام تر مختلف نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے بھی اس بات کو آج بھی حتمی طور پر تیہ کرنے میں ناکام رہتے ہیں کہ دراصل اردو کا نکتہ آغاز کیا تھا اردو شروع کہاں سے ہوئی تھی حتمی طور پر یہ تیہ کر لیا جائے جیسے انگریزی زبان کے مطالق چار زبانوں کے حوالے سے ہم تیہ کر چکے کہ انگریزی پر دراصل ان زبانوں کے اثرات ہیں اور یوں بن گئی لیکن اردو کے حوالے سے آج بھی ہم فائنلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سا نکتہ نظر درست ہے کون سی بات صحیح ہے اردو کہاں سے آئی تھی کیونکہ تحقیقات کا سلسلہ آج بھی جاری ہو ساری ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تحقیقات کوئی بیسی صدی کے آغاز سے نہیں ہوئی ان کا آغاز کہیں پہلے آج سے کموں بیش دو سوا دو سو سال پہلے ہو گیا تھا لیکن فرق یہ ہے کہ اس سکت اردو کے مطالق صرف رائے دی گئی ایک خیال کا اظہار کیا گیا کہ سب سے پہلے اردو کس علاقے میں موجود تھی سب سے پہلے اردو کس علاقے میں پیدا ہوئی لیکن بعد ازا لسانیاتی بنیادوں پر اس بات کو تیہ کیا گیا کہ اردو کا مولد یا اردو کا ماخص زبان کس زبان کو ہونا چاہیے اگر ہم اردو زبان کے آغاز کے مطالق پائے جانے والی ابتدائی آرہ میں دیکھیں کہ سب سے پہلے کون تھا تو نام آتا ہے عزیز طلبہ میر امن دہلوی کا آپ جانتے ہیں میر امن دہلوی نے باغو بہار اٹھارہ سو میں لکھی تھی یہ وہی میر امن دہلوی ہیں جنہوں نے جدید اردو نصر کا آغاز کیا تھا تو اسی باغو بہار کے دباچے میں وہ کہتے ہیں کہ جب اکبر بادشاہ تخت پر بیٹھے تب چاروں طرف کے ملکوں سے قوم قدردانی اور فیض رسانی اس خاندانِ لاسانی کی سن کر حضور میں آ کر جمع ہوئے لیکن ہر ایک کی گویائی بولی جدا جدا تھی اکٹھے ہونے سے آپس میں لین دین سودہ سلف سوال و جواب کرتے ایک زبان اردو کی مقرر ہوئی اب اکبر بادشاہ تخت پر بیٹھے تو یہ سب کچھ ہو گیا اکبر بادشاہ کا دور آپ جانتے ہیں کہ پندرہ سو چھپن سے سولہ سو پانچ تک کا بنتا ہے یعنی میرمن کے خیال میں اردو آج سے کمبش چار ساڑھے چار سو سال قبل اپنی الگ شناخت بنا چکی تھی گویا یہ تو شناخت کی بات ہوئی نکتہ آغاز کیا تھا یعنی جہاں سے نقوش اُبھرنا شروع ہوئے میرمن جو کہنا چاہتے ہیں اسے یہ تاثر پڑتا ہے کہ باقاعدہ طور پر اردو کو اردویت مل گئی تھی اس کا الگ پیرہن مل گیا تھا لیکن نکتہ آغاز کے حوالے سے نہ وہ ہمارے سامنے کوئی لسانی نظریہ لا پاتے ہیں اور نہ ہی کوئی باقاعدہ دلیل یہی صورت عزیز طلبہ ہمیں نظر آتی ہے ان کے بعد جنہوں نے اردو زبان پر تحقیق کی یعنی سر سید احمد خان کیا سر سید احمد خان نے اثار السنادید کے نام سے ایک کتاب لکھی تو اس میں انہوں نے مخلف تاریخی حوالوں سے دہلی کی امارات کا جائزہ لیا تھا وہیں انہوں نے اردو زبان پر بھی رائزنی کی انہوں نے کہا کہ جبکہ شہاب الدین شاہ جہان بادشاہ ہوئے اس وقت شہر میں تمام ملکوں کے لوگوں کا اجتماع ہوا لوگ مجتمع ہوئے جب آپس میں معاملہ کرتے ناچار ایک لفظ اپنی زبان کا دو لفظ اس کی زبان کے تین لفظ دوسرے کی زبان کے ملا کر بولتے سودہ سلف لیتے رفتہ رفتہ اس زبان نے ایسی ترکیب پائی کہ یہ خود بخود ایک نئی زبان ہو گئی یعنی شاہ جہانی اہد شاہ جہانی اہد اکبر کے بعد فال کرتا ہے اور یہ وہ دور ہے جب گولکنڈا اور بیجاپور میں جو دکنی ریاستیں تھیں جن کا تذکر آگے چل کر ہوگا وہاں پر باقاعدہ طور پر فلرش ہو گئی تھی یہ تو وہ دور ہے جب کم و بیش اس وقت پہلی عدبی نصری تصنیف بھی ہمارے سامنے آ گئی تھی سو اگین یہ ارتقاء سے تو لگا کھاتی ہے لیکن ابتدا کے حوالے سے ہمیں کچھ بتانے سے کاثر ہے ایسی ہی رائے عزیز طلبہ انیسویں صدی کے آواخر میں ربائی آخر میں اٹھارہ سو اسی میں محمد حسین آزاد نے تب دی جب انہوں نے آبِ حیات میں اردو زبان کے آغاز پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ ایک دن اسی خیال میں تھا کہ کس طرح اردو نے ظہور پکڑا تاجب ہوا کہ ایک بچہ شاہ جہانی بازاروں میں پھرتا ملے شعرہ اسے تھام لے شعرہ اسے اٹھا لے اور ملک کے سخن میں پال کر پرورش کرے انجام کو یہاں تک پہنچے کہ کیا ہو کہ وہی بچہ جو کبھی اہدِ طفولیت سے گزر رہا تھا اس قدر مضبوط زبان بن جائے کہ اس ملک کی تعلیف و تصنیف پر خابض ہو جائے اب عزیز علیہ بات یہ ہے کہ آزاد کا ایک اپنا انداز تھا وہ تحقیق میں بھی تمثیلی انداز ڈرامائیت پیدا کرتے تھے لیکن بات یہ ہے کہ آپ جس بچے کو شاہ جہانی بازاروں میں یعنی کہ دیلوی کے بازاروں میں پھرتا دیکھتے ہیں شاہ جانی اہد میں وہ کہیں نہ کہیں ظاہر پیدا بھی ہوا ہوگا اگین تعلق ارتقاء سے ہوا آغاز سے نہیں تو ان ابتدائی بزرگوں کے بعد بیسویں صدی میں کچھ لوگوں نے لسانی بنیادوں پر تحقیق کی اور عدو کے حوالے سے مدلل نظریات مرتب کیے یہی وجہ ہے کہ ہم ان بزرگوں کی آراء کو اہمیت تو دیتے ہیں لیکن تاریخی نویت کی تاثیری نویت کی نہیں تاریخی نویت کی